اسلام علیکم ہمارا مقصد سیکس پہ ویڈیو بنا کر آپ کے جذبات کو بھارنا یا پھر ویڈیو کو وارل کرنے کے لیے ایسے چٹ پٹی باتیں کرنا جو کہ آپ کے سیکس کے لیے پرکشش ہوں اور آپ اس کی روح میں بیہ جائیں اور ہماری ویڈیو وارل ہو سکے ایسا کوئی ہمارے پیشن نظر نہیں ہمارے پیشن نظر صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی یعنی میریج لائف کو پرسکون صحت مند اور کامیاب کس طرح سے گزار سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگاہی دینا ہے ورنہ سیکس ویڈیوز تو آپ جانتے ہیں ایک ایک سیکس کی ویڈیو جس میں کچھ بھی میسج نہیں ہوتا کئی میلین ویڈیوز لے لیتی ہے لیکن ہمارا مقصد صرف آپ کی فلاہ ہے اور اپنے لیے سواب کا باعث باننے والی باتیں آپ تک بچانا ہے شادی سے ایک دومہ پہلے مرد اور عورت کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی انفیکشن ہے تو اس کا پراپر علاج کروائے اور اگر پرائیویٹ پارٹس میں دونوں کے مرد یا عورت میں کسی کے بھی کوئی انفیکشن ہو تو اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کروالیں شادی سے پہلے ہی پھر جب ازدواجی تعلقات کیم کرنے ہوں جس دن جس وقت اس سے پہلے مقصود پرائیویٹ پارٹس کو انٹی بکٹیریل سوپ سے اچھے طریقے سے واش کر لیں مرد بھی اور عورت بھی اس سے دونوں کو انفیکشن ہونے کا چانسز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر انفیکشن اس اس ان پرائیویٹ سسٹم میں ہو تو پھر پریگرینسی ہونا ممکن نہیں ہوتا اور خواتین اور مرد دونوں کو مختلف قسم کی امراض لگ جاتے ہیں لہٰذا انٹرکورس سے پہلے دونوں کو چاہیے کہ انٹی بکٹیریل سوپ سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح سے دھو لیں اور اس کے بعد جب سیکس کا پیریڈ مکمل ہو چاہے تو مرد کو چاہیے کہ واش روم میں جا کے یورن کر لے اور اپنے جسم کو سابن سے دھو لے لیکن عورت کے کولوں کے نیچے تکیہ رہنا چاہیے اور اسے تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں رہنا چاہیے تاکہ سپرم ٹریول کر کے اپنے مطلقہ ایریا میں پہنچ کر ایک سے مل جائیں تاکہ پریگننسی کے چانسز بن سکیں اس طریقے سے الحمدللہ پہلے مہینے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خبری سنائیں گے بہرحال شادی کے ایک سال تک متوازن غذا کھائیں پور سکون رہیں اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو بھی آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاوں کو قبول کریں گے اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب اور کامران ہوں گے آپ اس میں اسی طرح سے اپنے گھر کا محول شروع ہی سے دینی بنائیے کیونکہ دین کے علاوہ اس مجودہ پر فتن دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی فیملی کو مشکلات پریشانیوں اور غموں اور مختلف خرافات سے بچا سکے صرف دین ہی ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو آپ کے آنے والے بچوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے لہذا شروع اسے گھر کا دینی محول بنائیے تاکہ جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمل سے سرفراز بنائیں وہ بھی دین کی طرف راغب ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ کامیاب ہو سکیں گے اپنے ساتھی کا خیال رکھئے اس کی مکمل رضا مندی کے ہوتے ہوئے ہی اپنے تمام افعال موینحن dla موینحن ڤا موینحن وہ